ان کے اندر اگر غیرت نام کی کوئی شہر ہے ملتِ بریلویا کے اندر تو علیہاری کے بدے مقابل آئے نا ہاں ہاں صحیح ہے اس نے ان کو دھوکر رکھ دیا آئے نا بدے مقابل شاہ صاحب لگا ہے نا تو آئے نا نہیں آئے گے شاہ صاحب شاہ صاحب ایک لاکھ رویہ پیش کروں گا اس کے سامنے بیٹھ کر دکھاؤ ہوئے 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 صحیح ہے اور پھر جیت کر دکھاؤ صحیح ہے آپ کو اچھے طرح دھوئے گا عمت ہی نہیں شاہ صاحب مسکین پر روپ ڈالتے ہو اور علیہاری صاحب ان کی جہاں تک میں نے دبو دیکھی ہے ان کا ان اختلافی مسائل کی پر ایک اچھا مطالعہ ہے اور آپ کے پاس اچھا ٹائم تھا کہ آپ شیعوں کو ایکسپوز کریں اور آپ بیسے جی اور کو مشرک کہتے ہیں تو جاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں لیکن بارحال آپ پیچھے ہٹ حسن علیہاری تو اس کے آپ ذرا ویڈیوز لیکھیں وہ یہی ساری روایتیں بلازدی سے لعلا کے دکھا رہے ہیں اور وہ اہل سنت کے آئمہ کا مزاق اڑا رہے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں حسن علیہ جی کو جواب دوں میں کیا جواب دوں اس کو آپ لوگ جواب دیں نا لوگوں سے لاکھ ورپی چندہ آپ لوگ لیتے ہیں دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوگا ہے تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منیج پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں جی آپ جواب دیں جوابی آپ دیں نا تو تمہارا تک کیا ہے تم تو بھیڑوں سے بھی گئے گزری ورنہ تم میں غیرت ہو تو دوب مر تمہارے نام لے لے ایک رفضی امریکہ میں چیلنج کر رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان ثابت کر اور میں نے تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے کہ تیس خطیوں لگل تک اس کا جواب دو اگر تم سنیوں کی ڈیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہو تو دو کواب آپ کو پتا ہے کتنی ظالم وہ بات کرتا ہے لوگ یہاں جگڑ رہے ہیں کس صحابہ میں افضل کون ہیں وہ ان کے ایمان کا ہی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی سنیاں ماں وہاں نے کوئی بتے بچے جمعین ہیں نا میرا جواب دیں نا رہا آکے دیو اور وہ جو بات بات پر بکواس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جرت نہیں ہے کہ ایک کال بھی اس کو کر دے اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ پھر بھی جا کر جس نے سنگھ اڑائے ہیں وہ جامعہ محمدیہ کا بچہ ہے اور اس مرتبہ جو اڑائے ہیں پہلے سے بھی بہتر اڑائے ہیں کیونکہ میں پورا جائزہ لے رہا تھا اور آپ یقین کر لیں کہ بشمول دیوبندیہ ان کے ہارٹ ورکر جو ہیں وہ بھی موک کی کھا کے آئے ہیں اس کے سامنے سے تو ایسی بلا ہے کیوں سابقہ دور میں ان کے مناظرین ایسا بولتے تھے جیسا وہ بول رہا ہے میں جانتا ہوں ان کو کیونکہ میں اس مناظرے میں بھی موجود تھا بچہ تھا لیکن موجود تھا چھے گھنٹے کا جو سوابے میں ہوا تھا جو جس انداز سے بولی ہیں بولتے ہیں سنی ہوئی ہیں میں نے لیکن اس کا انداز عام لوگوں جیسا نہیں وہ مناظرین کی طرز پر بورتا ہے ایک رافضی ہے پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک رافضی ہے حسن اللہ یاری وہ رافضی مختلف علامہ سنت کو چیلنجز کرتا ہے اور پھر اس نے نومینیٹ کر کے رفانچہ مشہدی کو بھی چیلنجز کیا قبلہ کنظر علامہ مفقر اسلام ڈاکٹر اشرباز صفی اللہ علی حفظ اللہ تعالی آپ کو چیلنجز کیا حسن اللہ یاری تو کہہ رہا ہے ساجد نقوی میرم کو آپ لے میں کچھ نہیں ہے جسمنٹ کے لیے آپ علیہ یاری صاحب کے پاس پر جسمنٹ کے لیے یہ آپ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا شیو جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو شیو فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں انتخاب کیا تم صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف شیاء الحمدللہ خدا جانتا ہے میں آیام میدان میں میں نے الحمدللہ رب امام زمان علیہ السلام کی تعییز ہے میں نے شیو جب علم بلند گیا فارزی زبان میں اتنے مولین ہیں مولین وحبی بن رہتے ہیں